نظرین گرامی عمومی طور پر بادشاہوں کے متعلق یہ ایک عام سوچ اور نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت پرتائش زندگی بسر کرتے ہیں خاص طور پر سعودی بادشاہ اور اس کے علاوہ عرب دنیا کے بادشاہوں کے متعلق یہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ یوں تو یہ اسلام ممالک پر حکمانی کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں ہر طرح کی اسائش اور ہر طرح کی آیاشی پائی جاتی ہے لیکن نظرین گرامی آج آپ کو ایک سابقہ سعودی بادشاہ کی بیٹی کے ایک واقعے کے متعلق بتایا جائے گا یہ ایسا ایمان افروز واقعہ ہے جسے سن کر آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یقینی طور پر یہ لوگ دین کے نماز کے اور اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اللہ تعالی انہیں بہت سی دولت عطا کرتا ہے اور یقینی طور پر یہ دولت ان کی عزمائش کے لیے ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ اس عزمائش پر پورا اترتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو سعودیہ کے بادشاہ شاہ فاہد بن عبدالعزیز کی بیٹی کی صاحب نے آنے والی ایک ویڈیو کے متعلق بتایا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس ٹریننگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں نظرین گرامی نماز دین اسلام کا سب سے اہم ستون ہے اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا سوال قبر میں پوچھا جائے گا دیگر عبادت اور فرائض کے متعلق حساب روز آخرت ہوگا یعنی جب اللہ کا عرش اور اس کا دربار لگا ہوگا اور پوری دنیا اس کے سامنے کھڑی ہوگی اس وقت انسان کے دیگر عمال کا حساب ہوگا اچھے عمال ہوں گے تو انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اگر برے عمال ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پائے گا لیکن صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی بنیاد پر انسان کا عالم برزخ یعنی قبر کے اندر کا عرصہ یا تو جنت کا ایک باغ بن جائے گا یا پھر ناظرین گرامی یہ دوزک کا ایک گڑا بن جائے گا چنانچہ یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز چھوڑنے کی اجازت کسی صورت نہیں ہے اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے اگر کوئی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھ لے اگر کوئی لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھ لے اور یہاں تک کہ اگر نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے یعنی کسی بھی صورت چاہے کوئی حالتے سفر بے ہو یا پھر بیماری کے بستر پر ہو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور ناظرین اگرامی ایسا ہی پیغام شاہ فہد کی بیٹی کی جانب سے دیا گیا سوشل میڈیا پر سعودی سابق بادشاہ شاہ فہد کی بیٹی کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے جس میں وہ اپنے اردگرد موجود خواتین کو نماز کی تاقید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بچپن میں میری ماں جب میں سکون کالج سے واپس آیا کرتی تو مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا کرتی تھی کہ تم نے دن میں کتنی نمازیں پڑی ہیں اس لیے میں ہمیشہ انہیں سچ بتاتی اور اس وقت سے مجھے نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے یہاں تک کہ اب بھی میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں تم میں سے جو میرے ساتھ آنا چاہے تو آ کر نماز ادا کر لے یوں ناظرین اگرامی اس ویڈیو کلپ سے یہ واضح ہو گیا کہ سعودی بادشاہ جن کے ہاں دونت کی رین پیل ہوتی ہے جو بہت زیادہ امیر اور دنیا کے امیر ترین لوگ تصور کیا جاتے ہیں اور ان کے متعلق کام تاثر بھی یہ پا جاتا ہے کہ گو یہ اسلامی ممالک پر حکمرانی کرنے والے ہیں ان کے ہاں دین اتنا زیادہ موجود نہیں ہے لیکن ناظرین اگرامی اس ویڈیو نے تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا ہے ناظرین اگرامی شاہ فہد خود کون تھے ان کا دور اقتدار کیسا تھا اس دور اقتدار میں خاص طور پر ایک خطاب سعودی بادشاہوں کے لیے متعارف کروایا گیا وہ کیا تھا آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا نام کومنٹ سیکشن میں تحریب نہیں کیا تو ابھی اپنا نام لکھئے تاکہ درود پاک کے توسط سے منقد ہونے والی ایک خاص محصول میں آپ کو نام لے کر شامل کر لیا جائے ناظرین اگرامی سعودی سابق بادشاہ مرہوم شاہ فہد بن عبدالعزیز سن 1921 میں پیدا ہوئے یہ اپنے باپ کے آٹھویں بیٹے تھے یعنی یہ عبدالعزیز کے آٹھویں بیٹے تھے ان کے دیگر بھائی بھی بادشاہ رہے شاہ فہد بن عبدالعزیز سعودی عرب کے پانچویں بادشاہ بنے اور 23 برس تک انہوں نے حکومت کی آل سعود کے 45 بیٹوں میں سے 6 بیٹے بادشاہ بنے جن میں سے پانچویں نمبر پر شاہ فہد بن عبدالعزیز کا نمبر تھا سن 1982 میں یہ بادشاہ بنے اور 2005 تک ان کا دور اقتدار رہا اس دور اقتدار میں سعودی عرب کے بنیادی قوانین بنائے گئے اور خاص طور پر بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کے لیے بہت زیادہ کام کیا گیا شاہ فہد کے سیاسی کریئر کی بات کی جائے تو انہیں پہلی بار ایسی شاہی ایڈوائزری کمیٹی میں شامل کیا گیا جس میں یہ خود شامل نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ اپنی والدہ کے اسرار پر اس میں شامل ہوئے 1945 میں اپنے بھائی شاہ سلمان جو اس وقت وزیر خارجہ تھے ان کے ساتھ سین فرنسسکو پہلے دورے پر گئے پھر 1953 میں خود پہلا غیر ملکی دورہ کیا 1953 نے ہی یہ سعودی عرب کے پہلے وزیر تعلیم بنے پھر وزیر داخلہ رہے اور 1965 میں مصر میں سعودی عرب کی نمائندگی کرنے کے بعد انہیں سعودی عرب کا پہلا ڈپٹی وزیر آزم مقرر کیا گیا سن 1975 میں شاہ فہد بن عبدالعزیز سعودی ولی اہد بنے اور اس کے بعد 13 جون سن 1982 کو انہوں نے سعودی عرب کے پانچویں بادشاہ کے طور پر اقتدار سنبھالا ان کا ولی اہد کا دور بہت متحرک تھا البتہ جب یہ 1982 میں بادشاہ بنے تو اس وقت بھی سعودی بادشاہوں کے نام کے ساتھ ہز میجیسٹری لکھا جاتا تھا چونکہ یہ زیادہ تر مغربی دنیا میں یہ نام پکارا جاتا ہے لہٰذا سعودی بادشاہ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اپنے نام کے ساتھ ہز میجیسٹری نہیں لکھا بلکہ خاص طور پر دینی نام استعمال کرنے کے لیے سعودی بادشاہوں کے لیے جو نیا لکب منتخب کیا گیا یہ خادم الحرمین شریفین کا لکب تھا جو اس وقت سے آج تک یوں ہی چلتا رہا ہے ناظرین اگرامی شاہ فہد بن عبدالعزیز فلسطین کی بہت کھل کر حمایت کرتے تھے اور اسرائیل کے بہت خلاف تھے البتہ ان کے دور میں سعودی عرب کے املیکہ سے تعلقات بھی بہتر رہے شاہ فہد بن عبدالعزیز کے آخری ایام کی بات کی جائے تو چونکہ یہ سگرٹ کے بہت زیادہ عادی تھے اس کے باعث ان کی صحت اکثر خراب ہی رہا کرتی تھی یہاں تک کہ انہوں نے نوے کی دہائی کے بعد بادشاہت اور ریاستی امور کے حوالے سے کام کم کر دیا تھا چنانچہ اس وقت کے ولی اہد عبداللہ بن عبدالعزیز اس حوالے سے بہت متحرک رہے زندگی کے آخری ایام شاہ فہد بن عبدالعزیز نے ویلڈ چیر پر گزارے ان کی اگر دولت کی بات کی جائے تو ایک اندازے کے مطابق دو ہزار دو میں شاہ فہد بن عبدالعزیز کی کل دولت پچیس بلینڈ ڈالر تھی جبکہ سن انیس سو پچانوے میں اٹھارہ بلینڈ ڈالر کے اساسوں کے ساتھ یہ دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص بھی تھے اتنی دولت اور دولت کی ریل پیل اور فروانی کے باوجود اپنے بچوں کو ایسی تربیت دی کہ وہ ہر وقت نماز کی فکر میں مبتلا رہیں اس ناظرین گرامی ہمیں واضح طور پر یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنا رزق اتا کیا یہ سوال ایک الگ ہے آپ نماز ادا کیجئے یہ اس رب کا حکم ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں